اچھا جی یہ والا دن بھی آنا تھا اتنا برا ٹائم آنے تھا سونے کے لئے جگہ بھی نہیں ہے دیکھ لو ہیلو السلام علیکم کیسے ہیں امید اچھے ہوں گے میں ابھی کام پہ تھا مجھے میرے بھائی کا فون آیا انہوں نے بولا کہ آپ کا جو ہمارا جو روم کا اونر ہے نا وہ ہمارا روم حالی کرانے آیا ہوا ہے اسے صبح تک ٹائم دیا ہے آپ کا روم ڈھونڈنا ہے تو ایک دم سے ٹینشن ہو گئے کام پہ بھی تھا ٹینشن ٹینشن میں کام گزرا ابھی روم پہ جا کے سیچویشن دیکھتا ہوں اگر کوئی سیچویشن ہوئی ویڈیو بنانے والی تو بناوں گا نہیں ہوئی تو میں آپ کو صبح ملوں گا ٹھیک ہے اور میرا جو بھی ایکسپیرینس ہوگا نا یہ بیٹ سپیس ڈھونڈنا سب کچھ ڈھونڈنا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر اینڈ میں میں اس کے پیسے بھی بتاؤں گا کہ کتنے پیسے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ٹھیک ہے مشکل آگئی ہے اس کو صرف کرنا ہے آپ لوگوں کو دکھا کے بس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں اپنا بیٹ ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو بس دیکھنا یہ ویڈیو پوری ہے تو خمبے وغیرہ پر ایڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے میں اس کو بلر کر دوں گا میں کسی کے نمبر شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ سارے جو ہیں بیٹ سپیس کے ایسے ایڈ لگے ہوئے ہیں جیسے ہی میں کوئی خون آیا روم سے تو میں نے انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ میں میں گیا میں نے کچھ نمبر نکالے ان کو صبح وزٹ کروں گا انہوں نے ویڈیو اور فوٹو بنانے دی تو بناوں گا نہیں بنانے دی تو پرائیویسی نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں نہیں تو انہوں نے میرے کو خود سے فوٹو سینٹ کیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اپنے روم کی نیو پی اور آپ لوگ کو نا یہ بیٹ سپیس کے ایڈ تو ہر جگہ گلیوں گلیوں میں اگر گھومو گے پھر ہوگے مل جائیں گے لیکن صحیح جو ایڈ ہے نا آپ کو اور صحیح ریٹ وغیرہ پتا کرنے ہیں نا تو دو بی سیل ایک بار سرچ کر لینا فیس بک پہ سرچ کر لینا پارٹیشن وغیرہ بیٹ سپیس وغیرہ وہاں پہ بھی لوگوں نے ایڈ دی ہوتے ہیں تو ریٹ کا اندازہ ہو جائے گا جگہ کے حساب سے بعد میں شکریہ بول سکتے ہو میرے کو کومنٹ میں بھی بول سکتے ہو ویڈیو کو لائک کر کے بھی میرے کو شکریہ بول سکتے ہو چلو ابھی رات کو تو اس میں سونے کی جگہ دیتی میں آپ کو ملوں گا صبح انٹرو کے ساتھ روم کی فوٹو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھ لینا کیسے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ایک بیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک بیڈ ہوتا ہے تو اوپر والا نیچے والا بیڈ میں تھوڑا سا ریٹ کا فرق ہوتا ہے پچاس ہو کا ٹھیک ہے دکھا دوں گا میں آپ کو اچھا یہ ٹائم بھی آنا تھا سونے کیلئے بھی جگہ نہیں ہے دیکھ لو کیسا ٹائم ہے میں نے فیس بک پہ سرچ کیا ڈوبی سل پہ سرچ کیا سب جگہ سرچ کیا ٹھیک ہے تو وہاں سے میں نے کچھ نمبر نکالے تو وہاں سے نمبر نکال کے میں نے ان پہ فون کیا بھی وہی روم دیکھنے جا رہا ہوں دیکھو روم پسند آتا ہے تو انشاءاللہ شفٹ ہو جائیں گے ایک دم سے آپ کو جو اینا شوق لگ جاتا ہے کہ بھائی ہماری اکوموڈیشن نہیں ہے روٹ پہ آ جاتے ہیں ایک دم سے آپ تو یہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہے پھر روم پہ چل کے دیکھتے ہیں کیسا ہے روم پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ میں سے جتنے لوگوں وہ کہتے ہیں شیراز بھائی ہمیں دبائی آنا ہے دبائی آنا ہے دبائی آنا ہے دبائی آ کے رہنا بھائی آسان نہیں ہے اکوموڈیشن ڈھونڈا کونسی بڑی بات ہے رات کو میرے کو پتا چلا اور صبح میرے کو اکوموڈیشن چینج کرنی تھی میں بھی تو آگے پیچھے بھاگ رہا ہوں نا بھاگنے سے سب کچھ ہوتا ہے اور بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بات جان لو اچھا میرے بھائی بھاگنے سے سب کچھ ہوتا ہے آپ یہ بولو کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو ہر چیز مل جائے نہیں ملے گی کچھ امید ملتی ہے آپ کو وہ ٹھیک لگتی ہے اس کے پیچھے بھاگو کہیں سے کوئی اپوچنیٹی ملتی ہے اس کے پیچھے بھاگو بیٹھے بیٹھے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا محنت کرنے ہی پڑتی ہے بھاگنا پڑتا ہے کوئی بھی کام کسی کے اوپر مت چھوڑو جو کام آپ سے ہو سکتا ہے وہ کر لو ٹھیک ہے زندگی میں تب ہی کام ہے آپ ہو پاؤ گے کوئی کام کسی پر چھوڑو گے وہ کر دے گا یہ کر دے گا کوئی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں سارے کام اور ایسا اپنے آپ کو بنا لوگے کسی سے جو ہے نا مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے لوگ تم سے مدد مانگیں زیادہ تر لوگ دیکھ کے بولیں گے یہ بکواس کرنا زیادہ سیکھ گیا بکواس کرنا زیادہ نہیں سیکھ گیا یہی ریالتی ہے ایک چیلنج ابھی دیکھو یہ اکومنڈیشن والا چیلنج اگر ہتم ہو گیا اس کے بعد ایک اور چیلنج آ جائے گا تو یعنی ایسا ہوتا ہے ایک پریشانی ہتم نہیں ہوتی دوسری سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے پریشانی تو پریشانیوں سے لڑنا سیکھو فائٹر بنو اور ابھی جو ہے اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے دیکھو جلدی جلدی میں سویٹر بھی اپر بھی چینج نہیں کیا بھاگ بھاگ یعنی دماغ کام نہیں کرتا ہے برے وقت میں ٹھیک ہے جمعہ کا دن ہے آٹھ فروری ہے اور آٹھ فروری کو دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا جو ہوتا ہے اچھا میں یہ مان کے چلتا ہوں جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے دوسری بات یہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے اپنے موسم میں اپنی تعریف کر رہا ہوں میں آپ کو بھی خوبصورت لگ رہا ہوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہوں کے نہیں لگ رہا یہ کومنٹ کر کے میرے کو لازمی بتا دے باقی دعا یہ کر رہا ہوں اتنی دور پیدل چل کے آیا ہوں ویڈیو ساتھ ساتھ بناتا وہ آیا ہوں دعا یہ کر رہا ہوں کہ اکوموڈیشن پسند آ جائے پیسے بھی جو ہیں صحیح بولے یعنی دل کو لگ جائیں اور میں لے لوں اکوموڈیشن کیونکہ روڈ پہ رہنا روڈ پہ رہنے کا ایکسپیرینس ابھی افورڈ نہیں کر سکتے باقی ایک بار پیچھے نظارہ دیکھو یہ نظارہ دیکھو وہ سامنے ڈاؤن ٹاؤن دبائی پریم اور یہ یونین کا یونین میٹرو سیشن اووو بابا کیا جگہ ہے یہ میٹرو سیشن ہے یونین کا اور یہ جگہ دیکھ لو باقی اس آدمی کو فون کر بولتا ہوں کہ میں آپ کی لوکیشن پہ پہنچ گیا ہوں آپ کب تک آوگے ٹھیک ہے اس کا انتظار کرتے ہیں پھر روم دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ روم اچھا جی سر کو فون کیا تو سر کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے دسمنٹ کے اندر آپ بیٹ کریں ہمارا آپ کو کام ہوتا ہے تو یہ ہی بیٹ تو میں وہی کروں گا میں بیٹ کروں گا یہ دیکھ لو بیلڈنگ کے اوپر انڈا اور یہ خوبصورت نظارہ ہے یہاں سے ٹھیک ہے زبردست نظارہ یہاں سے اچھی ہے لوگ اچھے ہیں سب اچھا ہے بس اکومنڈیشن اچھی ہو پیسے کام ہو اور اپنے دل کو لگ جائے بس باقی سب سیٹ ہے اچھا روم وغیرہ اوپر سے آپ نے دیکھ لیا پورا روم نہیں دکھایا تو شرم ورم آ جاتی ہے اپنے کو بھی بے شرم نہیں ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے بیٹ سویس والی جگہ مجھے پارٹیشن تھی یہاں پہ پارٹیشن چھوٹا سیکھ ہوتا اس میں لکڑی کی دیواریں بنائی ہوتی ہیں اور اس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ایسے زندگی ہے یہاں پہ ایسی زندگی گزارنا سب کے بس کی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ ڈر کے چلے جاتے ہیں فیملی کے بغیرہ نہیں رہ سکتے ہیں بہت مشکل ہے یہ سب چیزیں کرنا اگر یہ سارے چیزیں برداشت کرتے ہو آ جاؤ ہمیشہ کہتا ہوں اچھا جی روم تو لے لیا تھا ہر چیز کر لی تھی اب میں آپ کے ساتھ یہ سب اس کے ریٹ وغیرہ ہر چیز جو ہے آرام سکون سے آپ لوگ کو بتاتا ہوں بیٹ سویس یہاں سے کتنے درم سے سٹارٹ ہوتی ہے سب سے جب مریسی ہوگی مریسے گھٹیا سے گھٹیا وہ چار سو درم کی ہوگی ٹھیک ہے اس میں انکلوڈڈڈ ہوگا سب کچھ وائی فائی دیوہ واشنگ مشین کچن سب کچھ ہوگا لیکن وہ کچھرا سی ہوگی ٹھیک ہے کچھرا سی بیٹ سپیس چاہیے تو فور ہنڈرڈ کی مل جائے گی آپ کو دبائی کے اندر اگر تھوڑی سی اچھی چاہیے نارمل والی چاہیے نہیں ہائی فائی والی نہیں نارمل والی چاہیے تو وہ چھے سو روپے کی ملے گی میں نے بھی چھے سو چھے سو پچاس پر یہ ایسی کچھ اکومڈیشن لیے ٹھیک ہے جگہ بھی اچھی ہے لوگ بھی اچھے ہیں سب اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے چھے سو روپے کی بیٹ سپیس لیے آپ نے تصویریں دیکھی ہوگی میں نے اندر سے ویڈیو نہیں بنائی اچھا نہیں لگتا وہاں لوگ سو رہے تھے یہ شیرنگ ڈوم ہوتا ہے تو لوگ بھی اعتراض کرتے تو میں نے بنائی نہیں ٹھیک ہے سات سو تک میرا پورا سارا جو ہے نا خرچہ اس پر بیٹ سپیس پر ہو جائے گا بجری کا بیل گیس یہ وہ ہر چیز وائی فائی کا سات سو تک ہو جائے گا میں نے سات سو کی لیے آپ چار سو والی بھی لے سکتے ہو پان سو والی بھی لے سکتے ہو اور یہاں پہ پارٹیشن کر کے دی ہوتی ہے ایک روم ہوتا ہے نا اس کے اندر پارٹیشن بنائی ہوتی ہے وہ دو لوگ کے لیے ہوتا ہے کپلز کے لیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے نارمالی آپ کو بارہ سو سے پندرہ سو تک تھرڈ کلاس والا اچھا والا میرے خیال سے دوہزار تک آپ کو پارٹیشن مل جائے گا ٹھیک ہے اور میرا ایکسپیرینس یہ تھا یار ایک دم سے پتا چلا پھر اگلے دن میں نے چینج کر لی بیٹ سپیس دیکھو میں جب کر سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے آپ لوگ میں کوئی میسیج کرتے ہمیں آنا ہے بھائی یہاں پہ بہت چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے میں نے چاہتا یہ چیز میرے دشمن کے ساتھ تو وہ کام پہ اور اس کو فون آئے کہ آپ کا روم حالی ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا روم کیوں حالی ہوا پتہ نہیں بھائی اونر لوگ کی مرضی ہوتی ہے میرا پہلے کمپنی کا روم تھا ٹھیک ہے تو کمپنی نے کروا دیا حالی ابھی جو ہے میں نے دیکھا ہے ایک دوست کے ساتھ کافی اچھا دوست ہے اس نے میرے کو رہنے کی جگہ دی تو بہت بڑی بات ہے دبائی میں کوئی پانی کو نہیں پوچھتا اس نے رہنے کی جگہ دے دی ٹھیک ہے یہی ایکسپیرینس تھا برا تھا اچھا تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر پسند آیا تو لائک کر دینا یہاں تک آگئے سبسکرائب کرے بغیر مت جانا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے بغیر مت جانا ٹھیک ہے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ